موسیقی 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 کہ یہاں پہ کون کون سی ویل میں آتی تھی سنگیت سنمے پہ لیکن آج ہم ریالٹو کی ہی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آئیے ہم ذرا تھوڑا سا اندر چل کے بات کرتے ہیں ناظرین یہ وہ کھڑکی تھی جہاں سے ٹکٹ ملا کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہوگے کسی زمانے میں یہ تھے اور یہ یہاں سے گیلری اور سٹال کا ٹکٹ ملتا تھا اس سینما پہ ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی جہاں سے فرس کلاس یا اپر کلاس یا سیکنڈ کلاس جیسے کہتے ہیں جو دو یا چار پے کا اس وقت ٹکٹ ہوا کرتا تھا وہ ملتا تھا اس سینما کی ایک اور بات بھی تھی یہاں پہ بلیک ٹکٹ ہونے کا چانس بلکل کم ہوتا تھا دوسرے سینماوں کے مقابلے میں اس کی ایک وجہ تھی کہ ایک یہاں پہ بڑی سختی کی جاتی تھی جس پہلے ہفتے میں جب سینماوں پہ عموماً رش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس زمانے میں یہاں پہ ایک لائن بنا کرتی تھی کیوں بنا کرتی تھی یہ وائد سینما تھا کہ جہاں جو اگر تین والے شو کے لیے یا ساڑھے تین بجے والا جو شو ہے جو لوگ دو سوا دو بجے یا ڈائی بجے آ جاتے تھے ان کو لائن بنایا کرتے تھے اور یہاں پہ وہ ہنڈر بھی پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی لائن توڑتا تھا اس کی پٹائی بھی ہوا کرتی تھی یہ وائد سینما تھا پنڈی کا جس میں یہ ہوتا تھا یہ ڈسپلن تھا اس میں اور دوسری ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس کی کہ وہ سم ٹائم لائن کوئی پہلے آ گیا تو یہ سٹیمپ بھی کر دیا کرتے تھے ہاتھ کے اوپر کہ آپ پہلے آئے ہیں تو اس میں نمبرنگ کر دیا کرتے تھے تاکہ جس وقت ٹکٹ کھلے تو صرف ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے جہاں پہ سٹمپنگ ہوتی ہے یا سٹیمپ جس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا تو یہاں پہ بڑی بڑی فلمیں آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں کے کچھ لوگوں سے آپ کی بات بھی کرواتے ہیں آئیے اندر چلتے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے یہ ریالٹو سینمے کا یہ گیڈ ہے جہاں سے فرس کلاس والی انٹری تھی وہ آگے گیلری والا بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جہاں جہاں سٹل لگتے تھے وہ بھی دکھاتے ہیں زبردست ہسٹری ہے سینمے کی اس پہ میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے کہ ڈسپلن تھا ایک لائن بنا کرتی تھی کسی زمانے میں ہمیں جو لیٹ آتے تھے وہ لائن توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو سم ٹائم پٹائی بھی ہو جاتی تھی تو کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ پرانے ہیں اب تو یہاں پہ تھیٹر ہے پرانے لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا ہے یہاں پہ ہم بھی آپ کو بتائیں کہ فلمیں کون کون سی یہاں پہ آئی ہیں تو تھوڑا سا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم جی آپ کب سے ہیں یہاں پہ میں سر یہاں پہ سامنے سوچ رہے تھر سے ہوں نائنٹین سیونٹی فور سے یہاں پہ ہیں آپ کا نام سر زفر احمد جی زفر صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو اس سینمے کا عروج تھا جس زمانے میں موٹی میل تو سیونٹی تھری میں بنے تو آپ نے تو عروج دیکھا ہے کیا کیا دیکھا ہے سر یہ ایک کلاس سلمے تھے مری روڈ کے ایک کلاس سلمے تھے یہاں پر آئی کلاس جنٹری لوگ آتے تھے اور تفریح کرتے تھے بہت شم ہول تھا بہت وی ای پی قسم کا یہ ریالٹو سرمایا جی آپ کو کوئی ایسی فلم کا نام بتائیں گے جو یہاں پہ لگی اور میں کہا تو کھڑکی ٹوڑ جسے ہفتہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ چل دی اور جس نے بہت بزنس کیا بے شمار فلم یہاں پہ ہے سر ہماری یادہاش میں جو آپ دور جا رہے ہیں اس میں پتھانوں کی فلم تھی شکاری جمیل بابر ارزو کی اس پر دو ہفتے آوسفول ٹکٹرنی لوگوں میرے جمیل بابر وہی تھے نا جو داڑی والے وہ فلم ہم نے کیپٹل سینمے پہ دیکھ سی ارزو سیزاک اس پر بہت راج تھی سر حالانکہ وہ نارمل کاسٹ کی فلم تھی فلم فلاب تھی لیکن بیجنس اس نے اتنی دنیا آئی باہر سے دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئی اور کبھی ایسا ہوا ہے جس طرح میں شبستان کی میں نے اجازگل صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا تو شبستان سینمے کا جو تھا وہ ماں پہ دل لگی فلم کی پوری کاسٹ آئی تھی یا کبھی کوئی ادھگار یہاں پہ آیا ہو نہیں سر وہ نہیں آیا سر آپ بتائیں نا ذرا آپ کب سے ہیں اور اس سینمے کے ساتھ واپس تھا ماشاءاللہ ہو گئے ہمیں بھی ادھر کوئی پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں تو ادھر بڑی بڑی فلمیں لگی ہیں فلم بہتما کی فلم تھی انجمن کالکا انوخہ داج مثلا اتنا راش ہوتا تھا اس سینمے میں بے تہاشا کالکا فلم میں نے خود یہاں پہ دیکھی بھی ہے بلکل کالکا وہ جس میں گانا بھی تھا انجمن کا دل دا معاملہ وزنی ان صاحب فلمیں دے لگ رہے ہیں ایک اس فلم تھی دولت اور دنیا پہ ادمرہ صاحب کی بہت اچھی فلم تھی وہ بہت راشتے لیکن ابھی ابھی یہ تھیٹر آپ کو ویسے تھوڑا سا کیونکہ آپ نے دونوں نے بہت زیادہ ٹائم دیکھا ہے یہاں پہ خاص طور پہ آپ نے تو بہت ہی دیکھا ہے آپ کو یاد آتا ہے کچھ کہ یار یہ کیا پرانی یادیں کوئی ہیں ہم اسی نشے میں وہی خواب دیکھتے ہیں زندگی اپنی گزار کے وہ وقت شاید آپ بہت حافظ آئے لیکن اب وہ وقت نہیں آسکتا تو وہ یہ اتنی پپلسٹی آر چیز آگی ہے آر انسان کے آٹھ میں ہے تو ہمارے پھر بھی نصیب ہیں یہ چاہتے ہیں تو یہ بتائیں نا ذرا کہ اب جب دیکھتے ہیں کہ تھیٹر چل رہے ہیں اندر گانے چل رہے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے آپ تھوڑا فلم ڈسٹی کے والے سے میں پوچھ رہا ہوں شان صاحب نے تباہ خود کیے شان صاحب نے شان صاحب کی وجہ سے کیسے ہوئی اس لیے کہ سر وہ نہ کوئی ڈریکٹر کو کام نہ ملسنف کی کوئی ویلیو نہ پروڈیسر سے بس اپنی فلم میں کانی لے لی بس خود بناتے ہیں تو اس میں انڈین فلموں کا کتنا ہاتھ ہے یا یہ جو ڈیجیٹل دو رہا ہے کہ لوگوں نے ایک چھوٹی سی یو ایس پی لے کے فلمیں دیکھنا چروع ہو گئے ہیں اس کا کتنا ہاتھ ہے سر وہ بھی کوئی انسا دو تین دن میں بیجنس تھا انڈیا فلمیں بھی چلائی ہم نے پی اے پر میں میں رہا ہوں وہاں بے شہین سلمہ پی اے پی اے پی اے پر میں رہا ہوں تین دن کا بیجنس تھا بس وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے ہماری پاکستانی فلمیں پرانی ریکارڈ آپ چیک کریں بہت اچھی تھی یہ انڈسٹری اگر تباہ ہوئی ہے تو شان صاحب کی وجہ سے جو شان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شان صاحب کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہوئی ہے جو شان صاحب کرتے ہیں وہ تو رائی صاحب بھی کرتے ہیں کال کا فلم تو اتنی چلی ہے رائی صاحب کام کرتے ہیں ہر فلم میں ان کا مختلف مستقل رول ہوتے تھے مستقل کانی ہوتے تھے ابھی ایک ہی موجود پر ایک بندہ سو سو بندہ کو مار رہا ہے کوئی ایک کو چکتے نہیں آگے کچھ نہیں ہے ہنڈ وہ اپنے پر کرتے تھے ہنڈ خود شان صاحب کہتے ہیں میں مرو نہ میں رہا ہوں تو فلمیں اسی وقت ہوں تو شان صاحب کی فلموں تو بزنس بھی بڑا کیا ہے اشتہاری گجر بڑی چلی ہے اور ان کے اندر تو بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ تو انگریزی فلم تک بنانے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں ساروں کی ان کی سار دو فلمیں پاس ہوئی ہیں گھر کب آگے اور تیرے پیار میں ٹھیک ہے بھا کہا ہے دو ہفتے ایک ہفتہ لیکن تیرے پیار میں بھی یہاں نہیں آئی تھی گھر کب آگے یہاں آئی تھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ سینمے کی جو میموریز ہیں جو اچھی یادیں ہیں وہ بھی آپ نے سنی اور جو جو ذمہ داری طبعی نکلی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ آتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ریالٹو سینمے کی سٹیلز کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیلز کہاں لگا کرتے تھے ہم جب آتے تھے سٹوڈنٹ تھے بہت پہلے یہاں پہ اس جگہ پہ سٹیلز لگے ہوتے تھے لیکن یہ وہ سٹیلز ہوتے تھے جو آنے والی فلم ہو گئے ہوتے تھے یعنی کہ آج جو آئندہ فلم آ رہی ہے اس کا یہاں پہ لگا ہوتا تھا پوسٹر پسندیدہ ادا گانوں کے اشتہار یہاں پہ دیکھے جاتے تھے گانوں کے پوسٹر یہاں پہ یا کوئی بھی پوسٹر تھا وہ یہاں پہ تھا اور جو اسی طرح آگے اگر آپ آئیں یہ ادھر ساتھ کیفیڈیریا بھی تھا اس کا جو کہ ابھی بھی ہے کیفیڈیریا اور برگر برگر اور جو نارول کریم رول اور چائے اور جو چیزیں چلتی ہیں ادھر ساتھ ہی ایک پاپ کون والے بھی ہوتے تھے یہ بھی وہ جگہ تھی سٹیلز کی جو کہ بعض دفعہ جو نئی فلم آتی تھی اس میں موجودہ فلم یعنی جو ابھی فلم چل رہی ہے اس حوالے سے ہوتا تھا یہاں پہ سارا کچھ دکھایا جاتا تھا اسی طرح جو مین جب آتے ساتھ ہی یہ کیونکہ گیڑ تھا مین اس گیڑ سے جب اندر آتے تھے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سٹیلز دیکھتے تھے اور آج شام کو یا آج شب کو کون کون سی فلمیں لگتی تھی یا دکھایا جاتا تھا اس میں ناظرین ہم تھوڑا سا آپ کو ہال کے اندر بھی لے کے چلتے ہیں ویسے تو اندھیر ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہال کے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سینمے کی گیلری جو ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے اگر روشنی میں آپ کو نظر آ سکے اور اس سینمے کے ساتھ آگے جو سٹال فس کلاس جسے چار پہ گا یا چھے گا اس ٹیمپ پہ ٹکٹ تھا اس سائیڈ پہ جو وہ وہ کہاں پہ ہے اوپر ریٹ دکھائیں جی ریٹ دکھائیں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ کسی زمانے میں دیکھیں فس کلاس کی سیٹ یہاں پہ ون ففٹی تھی ون ففٹی سیٹ اور سیٹ جو تھی اس کی دوسری والی یہ بھی لکھی ہوئی ہے ففٹی سیکنڈ کلاس چار پہ ٹکٹ اور چھے پہ ٹکٹ یعنی اندازہ کریں کہ اس کی جو چار لینے تھی تین لینے اس کی سیٹ ون ففٹی تھی اور ابھی جو سینم پیکس سینمے بنے آیا ہے جس کو میں ممی ڈیڈی سینمے کہہ رہا تھا وہ ٹوٹل اس کی سیٹیں ون سیونٹی فائیو ہوتی ہیں تو اس کی آٹھ سو ہزار سیٹیں اس طرح کے سینموں کی ہوا کرتی تھی یہ اگر میں اندر سے آپ کو دکھا پاؤں تو آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اب تو خیر یہاں پہ سٹیج آ گیا اس جگہ سٹیج چلتا ہے تھیٹر لگتا ہے اندھیرہ ہے تھوڑا سا اگر آپ کو دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اور یہ تھوڑی سیٹیں ادھر لائٹ پڑھ رہی ہے اس سیٹوں کو اگر دکھا سکیں یہ سیٹیں جو تھی یہ فرس کلاس والی سیٹیں تھی یہ سب سے آگے بیٹھ کے جو گردن اوپر کر کے دیکھنی پڑتی ہے فلم وہ اس طرح کر کے دیکھتے تھے اور وہ پیچھے ایک ہلکی سی لائٹ جلتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر گیلری ہے اور یہ جس جگہ لائٹ جل رہی ہے اس جگہ پرجیکٹر روم تھا اس پرجیکٹر روم سے یہ ساری فلم نکل کے اس پردہ سکرین پر آتی تھی اور اس کے دو گیٹ اس سیٹ پر بھی بنے ہوئے ہیں اس سیٹ پر بھی لگے ہوئے ہیں اگر ہم آپ کو اس سیٹ سے بھی دکھا سکیں تو یہ وہ اس جگہ پہ میری خود اب میموریز جو ہیں وہ ساری فلموں کے حوالے سے دوبارہ سے تازہ ہو گئی ہیں دیکھ کے بڑے عرصے بعد یہاں پہ کوئی کم از کم عرصہ پندرہ اٹھارہ بیس سال کے بعد آنا ہوا ہے یہ پیچھے یہ موٹی میل سینم ہے جس کے ہم ویڈیو بھی کر چکے یہ موٹی میل سینمہ آپ کو نظرہ آ رہو گا ناظرین اس میں موٹی میل سینمہ کا ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں ریالٹو سینمہ پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پہ فلمیں کون کون سی آئی ریالٹو سینمہ پہ اگر شاید صاحب کی فلم دیکھیں تو شاید صاحب کی فلموں میں بہت خوب آبشار سیتا مریم مارگریٹ اور بات پہنچی تریجوانی ہر کسی اور کی محمد علی صاحب کی ضرورت فلم اور محمد علی صاحب کی فلم کی آئی وحید مراس صاحب کی فلم تھی بے وفا یہاں پہ انجمن کا جسنا پہلے بتا دیا گیا ہے انجمن آئی پھر اس کے علاوہ وحید مراس صاحب کی فلم جی اور جی نہ تو یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی اس نے بڑا بزنس کیا تھا اسی طرح ندیم صاحب کی فلم سچائی یہاں پہ ریلیز ہوئی یہاں پہ ندیم صاحب کی انسان و فرشتہ ریلیز ہوئی یہاں پہ بے تحاشا فلمیں ہیں میں موتی ملک کی ہوئی تھی تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ کب اپننگ ہوئی تھی اور کس فلم سے یہ آپ کو بتائیں گے اس کی اپننگ سار انیس سو اٹھارٹ میں کعبوں کا نشہ من انگلیش فلم تھی اچھا کعبوں کا نشہ من یہ بعد میں سید نور نے بھی ایک فلم بنائی تھی کعبوں کا نشہ من جی جی وہ یہ کعبوں کا نشہ من تھا انگلیش مووی تھی جی انیس سو سٹھارٹ میں اپننگ ہوئی ریالٹو سن مانگی جی ناظرین آپ نے فورچنٹلی دیکھ لیا کہ سن لیا کہ انیس سو اٹسٹھ میں اس سنمے کی اوپننگ ہوئی اور اس پہ جو فلمیں آئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کون کون سی فلمیں آئی ہیں اس میں میں نے جو یہاں پہ فلمیں دیکھی کالکا کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے ہم آصف خان کے بڑے فین تھے آصف خان کی آوارہ فلم یہاں پہ ریلیز ہوئی آصف خان کی صاحب کی فلم تھی وہ یہاں پہ دیکھی آگ اور سواگ اور پتہ نہیں کتنی فلمیں یہاں پہ ہیں لیکن جو پہلے والی فلمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کا ایک واقعی میموریز کے حوالے سے دیکھا جائے جن کو ایک گولڈن راک آ جاتا ہے سیونڈیز کا اس زمانے میں شاید ایک فلم اترتی تھی شاید صاحب کی تو پھر ندیم صاحب کی آ جاتی ہے ندیم صاحب کی اترتی تھی سوسرال فلم میری فیوریر فلم ہے آل ٹائم اب شاید علاوہ سوسرال بھی یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی اور اس میں آپ کو پوسٹروں میں جو میں سکرین کو پر اسٹم پوسٹر چل رہے ہیں اس میں اس سینمے پہ ریلیز ہونی والی محمد علی صاحب کی شاید صاحب کی ندیم صاحب کی سلطان رائی صاحب دل اندر سودے یہاں پہ آئی دھیرانی بڑی مشہور فلم ہے یہاں پہ دھیرانی فلم یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی میں کس کس کا نام لوں آپ پوسٹروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی اچھا یہ والی فلم بھی یہاں پہ انجمن جیسی فلم وعید واد کی انجمن فلم یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی تو یہ تھے ریالٹو سینمے کا احوال جو اب تھیٹر میں بدل چکا ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کا حال آپ نے سن لیا کہ کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو تھے یہاں پہ آتے تھے ہمارے کلچر کا حصہ تھا یا سارا کچھ لیکن آج یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ لوگ نہیں ہیں جہاں پہ جھمگٹا لگا کرتا تھا تو یہ ہماری انڈسٹری کا حال ہے آج ریالٹو کے یہاں سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ